اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جناب آوج ہم بات کر رہے ہیں ڈرائیونگ تھیوری ٹیسٹ پر جو لوگ یوکے میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ڈرائیونگ پاس کرنے کے لیے پہلے آپ کو ڈرائیونگ تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ پریکٹیکل ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ڈرائیونگ تھیوری ٹیسٹ جب میں نے پاس کیا تھا تقریبا نومیمبر میں تو اس کے بعد مجھے بہت سے بہنوں نے میسجز کیے کچھ کے میں نے جوابات دے دیئے کچھ کے میں نہیں دے سکی تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں یہاں میں آپ کو صرف وہی بتاؤں گی طریقہ جیسے میں نے پاس کیا تھا تو اس کیلئے سب سے پہلے میں نے اپنے فون میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کی تھی اور میں نے ایپ کے ثرور تیاری کی تھی جبکہ میں نے دو دفعہ ٹیسٹ یہ پاس کیا تھا ایک دفعہ پہلے کیا لیکن میں پریکٹیکل لیسنز نہیں لے سکی یعنی کہ پریکٹیکل نہیں دیا تو وہ ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد میں نے پھر سے اب تیاری کی تھی نومیمبر میں اور اس کے بعد نومیمبر میں میں نے سیم بھی ہی ایپ یوز کی اور اسی طریقے سے تیاری کی جیسے میں نے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تیاری کی تھی اور پانچ سال پہلے میں نے یوکے میں آتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا کہ میں نے اپنے ڈرائیونگ تھیوری ٹیسٹ کو پاس کیا تھا چلیں ڈی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایپ اپنے فون میں جائیں جہاں سے آپ لوگ گیمز پر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایپ سٹور میں وہاں پہ آپ جا کے لکھیں گے ڈرائیونگ تھیوری فور ان ون یہاں پہ دیکھ لیں گے میں کون سی جو ہے وہ کلک کر رہی ہوں یہ والی جو بلکل دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے کلک کی ہے یہ بائے کرنے پڑتی ہے آپ کو تقریباً فائیو نائنٹی نائن یا فور نائنٹی نائن میں ہوتی ہے یہ بائے کر سکتے ہیں تو میرے فون میں میں نے اس کو بائے کیا ہوا تھا پہلے ہی کیونکہ میں نے تیاری کی تھی کیسی فون سے اس لیے میرے فون پے گی بلکل اب میں جب کر رہی ہوں ڈاؤنلوڈ تو بلکل فری ڈاؤنلوڈ ہو گئی یہاں پہ میں نے اس ٹائم پہ کوئی بھی پے نہیں کی لیکن آپ کو پے کرنا پڑتا ہے یہ بائے کرنے پڑتی ہے اور اس سے بڑی اچھی تیاری ہو جاتی ہے آرام سے جتنا مرضی آپ ٹائم لگائیں سکون کے ساتھ یہ ایسے کھلتی ہے اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پہلے سے ہی چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے پورشن کہلے بنائے ہوئے ہیں کہ سگنلز کے الگ سے ویڈیوز کے ایٹی چیوٹر الارٹس کے جسے آپ کو بڑی آسانی ہو سکتی ہے آپ فون تو یوز کرتے ہیں آپ ہر کوئی فون یوز کرتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو کھولیں گے اس میں آپ پریکٹس کریں گے تو اس میں چھوٹی چھوٹی کٹیگریز بنی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ایک کو کلک کر لیں اور اس کو کھولیں اور آرام سے تیاری کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ دے رہی ہوں یہ میں رینڈمی جس میں نے ٹین اس کے کوئیسٹن سلیکٹ کیے ہوئے ہیں تھرٹی سے زیادہ ہم مجھے لگتا سلیکٹ نہیں کر سکتے میں نے ٹین سلیکٹ کیے ہیں اور میں یہاں پہ رینڈمی بس کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے کریں گے اور نیکس جاتے جائیں گے اور انڈ پہ آپ کو جب یہاں پہ ٹین پورے ہو جائیں گے تو آپ کو ریزرٹ کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنے جو ہیں وہ کلک کی ہیں غلط ہیں صحیح ہیں اس کے بعد ہیزرڈ ہے تو یہ ہیزرڈ کی ویڈیو بھی آ جاتی ہے اس کے اندر یہ کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پورا طریقہ کار بتایا جاتا ہے یہ ریڈ جو فلیگز لگ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنی نہیں کی یہ ہیزرڈ آپ شو کر رہے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس سے آپ کو یوز کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ پہ کہنے کے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گے کہ کیسے یوز کرنا ہے بہت ہی آسان ہے تقریبا جتنے بھی موسٹلی کوسٹن ہیں وہ سارے اسی ایپ میں آتے ہیں بیسے تو مجھے لگتا ہے ساری ایپس جو ہیں آپ اس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن چونکہ میں نے اسی ایپ سے کیا تھا that's why میں آپ کو جس یہ ہی بتاؤں گی کہ مجھے تو یہ بڑی ایزی لگی ہے اس کو یوز کرنا بھی بڑا آسان ہے اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ جب بھی رات کو دن کو جب بھی آپ فری ہوں آرام سے بیٹھیں اور اس سے تیاری کریں دیکھیں فائیو آئے ہیں فور میں نے صحیح کی ہے آؤٹ او فائیو میں تو اس کے بعد آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کے غلطیاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کتنے پوائنٹ تھے جتنی جلدی حیزر کو کلک کریں گے آپ کے اتنی زیادہ پوائنٹس آئیں گے اور یہ بہت ایزی ایپ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ آرام سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اور کنمنینٹ لگے لیکن مجھے تو یہ بہت آسان لگی ہے میں نے پان سال پہلے بھی اسی سے تیاری کی تھی اور اب بھی میں نے اسی سے تیاری کی ہے ایون کے میری کچھ فرنڈز ہیں وہ بھی اسی سے تیاری کر رہی ہیں ایک میری فرنڈ نے میں لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا انہوں نے اپنے ڈرائیون ٹیسٹ کلیر کیا ہے انہوں نے تھیوری اسی ایپ کے طرح کی تھی تو ہو جانا بھی بڑی آسان سی ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں جب چاہیں آرام سے اس کو نکالیں کھولیں اور تیاری کر لیں اور جب آپ بلکل سیٹسفائیڈ ہو جائیں یہاں پہ موک ٹیسٹ تھرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنے ٹائم میں جتنا مجھے آئی تنک فورٹی فائیو منٹس ہوتے ہیں جب آپ تھیوری کے لئے جاتے ہیں تو فورٹی فائیو منٹ میں میں کتنا ٹیسٹ اپنا کلیر کر لیتا ہوں یعنی کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یا فورٹی فائیو منٹ کے اندر ہی ہوتا ہے زیادہ پانک تو نہیں ہو جاتا انسان سمٹائم ایسے ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ موک ٹیسٹ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کچھا پیپر دے رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں خود کے لئے تو وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کا ٹائم ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ تیاری کے بات آپ اس کو کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ مزید چاہتے ہیں کہ نہیں بک سے پڑھنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے فون سے نہیں تو یہ بک بھی ہے میں نے پہلے بھی اسی بک سے کی تھی اس طفعہ خیر میں نے بک یوز نہیں کی اس طفعہ جسٹ میں نے ایپ سے کی ہے جب میں نے فرس ٹائم تیاری کی تھی تب میں نے ساتھ میں کی بک بھی رکھی ہوئی تھی یہ بک بھی سیم وے ہی ہے اس میں بھی بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کو اب امازون سے مہوا سکتے ہیں ای بے سے لے سکتے ہیں یا یہاں پہ مارکٹس وغیرہ لگتی ہیں جو اوپن مارکٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہ بکس آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں تو بس میں یہی کہوں گی کہ یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے تھیوری ٹیسٹ جو ہے ہلوہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو ہوا نہ بنائیں سر پہ نہ سوار کریں بس کوشش کرتے رہیں لگے رہیں انشاءاللہ آپ ضرور پاس ہو جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نہ سمجھ آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر ملیں گے